اسلام علیکم اگر آپ ایک یوٹیوبر ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی امپورٹن ہے بہت ہی ہیلپ فول ویڈیو ہے کیونکہ آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ دوستوں کو سکھانے والا ہوں کہ آپ دوستوں کا اگر دس ڈالر کمپلیٹ ہو جاتے تو اس کے بعد آپ کو ایک ایک اکشن بٹن ملتا ہے اس اکشن بٹن کے ذریعے آپ اپنے گوگل ایڈسیس کو ویریفائیڈ کر سکتے ہیں تو لائف پروف آپ کے ساتھ سامنے کرنے والا ہوں لائف کرنے والا ہوں میرے جو دس ڈالر کمپلیٹ ہو اس کے بعد وہ ایکشن بٹن مجھے ملا ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے کہ جب تک آپ کی چینل مونیٹائز نہیں ہوتا تو وہ ایکشن بٹن نہیں ملتا جب آپ کا چینل مونیٹائز ہوتا تو اس کے بعد آپ کے اکاؤنٹ میں دس ڈالر کمپلیٹ ہوتے ہیں تو جب ڈس ڈالر کمپلیٹ ہوتے تو آپ کو وہ والے بارہ طریق کو یعنی کہ ہر مہینے کی بارہ طریق کو وہ گوگل ایڈسنس میں ٹرانسفور ہوتے ہیں تو جب ٹرانسفور ہوتے دس ڈالر کمپلیٹ ہوتے ہیں تو وہ آپ کے گوگل ایڈسنس میں چلے جاتے ہیں جب دس سے اوپر ہوتے ہیں یعنی دس سے تھوڑے سے اوپر تو تب آپ کو بارہ ڈیٹ کا انتظار رہے تھا بارہ کے بعد وہ اس کے اندر ٹرانسفور ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو فورا ایک ایک ایکشن کا بٹن ملتا ہے جہاں سے آپ اپنے گوگل ایڈسانس کو ویریفائیڈ کر سکتے ہیں اپنی ایڈنٹری کارڈ کے ساتھ یا پھر کس وہ آگے چل کر آپ کو سارے لائیو پروف دکھانے والا ہو کے کیسے کر سکتے ہیں تو ویڈیو کے ساتھ آپ نے اینڈ تک بنے رہے ہیں ویڈیو کو کہی سے سکپ نہیں کرنا اور یہ بہت ضروری امپوائنٹ چیز ہوتی ہے اور اس کے اندر اگر آپ غلطی کرتے ہیں تو آپ کی ساری پچھلی میند آپ کی ضائع چلی جاتی ہے اس لیے اس جیس کو بڑے غور سے بڑے طریقے سے اس کو کرنا ہوتا ہے تو آپ کے سامنے کرنے والا ہوں جیسا میں کر رہا ہوں ویسے آپ نے کرنا ہے تو بینہ ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری تھوڑی لوگ چینج ہے اور اس کو میں چلے آسے کر لیتا ہوں تو اگر آپ ہمارے چینل پڑھنا ہے تو چینل کو کر لیں سبسکرائب اور ساتھ میں گھنٹی کا نشان ملتا ہے اس کو بھی لازمی پرس کر لیں تو بینہ ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو کو جی تو فرنڈز اب ہم آج اپنے موبائل کی سکرین پر اور یہاں پر ہم لائیو چلائیں گے لائیو دیکھیں گے لائیو آپ کو سکھاؤں گا کہ کیسے آپ اپنے گوگل کو ویریفائیڈ کر سکتے ہیں گوگل ایڈسنس کو تو بہت سارے لوگ جتنے بھی ہیں تقریباً جتنے بھی ہیں انہوں نے آپ کو سکھایا ہوگا کمپیوٹر پر لیپ ٹاپ پر تو میرے خیال میں میں ہی ہے کیسے انسان جو آپ کو موبائل پر سکھا رہو کیونکہ زیادہ دار لوگ موبائل پر یہ چیز کو کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں تو آئیے یہ شروع کر لیتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو تو سب سے پہلے آپ کو کروم براؤزر کی ضرورت پڑھے گی اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ڈائریکٹ گوگل میں بھی جا سکتے ہیں تو میں نے کروم براؤزر کو اوپن کر لیا یہاں پر پلس کا ایکن پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر ایک ٹیپ بن جاتا ہے تو یہاں پر آپ نے ڈائریکٹ سرچ کر لینا ہے گوگل ایڈسنس اور آپ کے سامنے یہاں پر بہت سارے لنکس ملیں گے تو آپ نے اوپر سکرول کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو جسٹ آپ کو ملے گا گوگل ایڈسنس یہ والا اوپشن آپ کو ملے گا تو یہاں پر آپ نے کلک کر لینا ہے اور یہاں پر کلک کرتا ہی آپ کے سامنے آپ کا جو گوگل ایڈسنس ہے وہ پیج اوپن ہو جائے گا تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر کچھ چیزیں میں آپ سے ہائیڈ بھی رکھوں گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے جو ڈالر ہیں وہ دس اشاریہ اکتالیس یعنی ٹین پوائنٹ فورٹی ون ہو چکے ہیں اور اس کے بعد مجھے ایک بٹن ملتا ہے وہ کونسا ایکشن بٹن تو اس کے لئے آپ کو جانا پڑے گا تری ڈالر پر اوپر تری ڈالر میں جانے کے بعد یہاں پر آپ نے ڈیسک ٹاپ سائٹ کو آن کر لینا ہے مطلب یہاں پر ٹک لگا لینا ہے تو یہاں پر آپ کے سامنے سیم وہی اوپن ہو جائے گا جو ایک لیپ ٹاپ یا کمپیٹر کے اندر اوپن ہوتا ہے تو سیم پروسس سے کوئی طریقہ کا ڈیفرنس نہیں ہے لیکن میں آپ کو موبائل پر سکھا رہا ہوں تو یہاں پر آپ کو ایک اوپر ایکشن بٹن مل جائے گا اوپر آپ دیکھ ستے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک ضروری چیز سکھانا چاہوں گا کہ جو انٹرفیس ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے اگر آپ فرس ٹائم اوپن کرتے ہیں اگر آپ موبائل پر کرتے ہیں لیپ ٹاپ کا مجھے پتہ نہیں ہے اگر آپ موبائل پر کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک گرین سوری سوری بلو کلر میں ایک سرکل ملے گا اور اس سرکل میں آپ کو کچھ لکھا ہوا ملے گا اس لکھے ہوئے کے ساتھ ایک پن کا بٹن بھی ہوگا اور وہاں پر آپ کو میں بتا دوں کیا لکھا ہوگا تو جیسا کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں آپ کو سامنے شو ہو رہا ہے کہ کیا لکھا ہوا آ جائے گا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ یہاں پر لکھیں گے کہ جو کچھ بھی ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا آپ کو دیکھنا کو ملے گا لیکن سوری میں یہاں پر سکرین شارٹ نہیں لے سکاتا تو آپ کو اس جگہ پر کلک کرنا ہوگا جہاں پر وہ لکھا ہوتا ہے وہاں پر ایک آپشن آپ کو ملتا ہے یہاں پر اس جگہ پر گو اٹ تو آپ نے گو اٹ پر جب تک نہیں کلک کرنا تو آپ کا جو اوپر ایکشن بٹن ہے وہ کام بالکل بھی نہیں کرنے والا تو میں کافی پرشان تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی تو جب میں نے اس گو اٹ پر کلک کیا تو تب جا کر میرا اولا پروسس اوپن ہوا تو یہ چیز آپ کو اس لئے سکھا رہا ہوں کیونکہ آپ کو وہ اس کا پرابلم نہ ہو میری طرح تو اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر ایک ایکشن کا بٹن آپ کو مل جاتا ہے اس پر آپ نے جسٹ کلک کر لینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس ایکشن پر میں کلک کرتا ہوں اور جو میں نے کلک کیا تو یہاں پر ہمارے سامنے دوسرا ایک پیج اوپن ہو گیا ہے یہ والا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پیج ہمارے پاس اوپن ہو گیا اور یہاں پر ریڈ کلر سا ایک آپ کو دکھائی دے گا ویری فائی یور ایڈنٹیٹی تو یہاں پر ایک ایرر سا دکھا رہا ہے اس ایرر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں بلکہ آپ صحیح جا رہے ہیں اور کہ آپ نے کلک کر لینا ہے اس ویری فائی نو پر کلک یہ والا بٹن ہے تو یہاں پر آپ کلک کرتے ہیں اور کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک دوسرا پیج اوپن ہو جاتا ہے یہاں پر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس لوگو کو میں کلک سائیڈ پر کر لیتا ہوں تو یہاں پر آپ کے سامنے انہوں نے کچھ ہدایات لکھی ہیں یہ آپ پڑھ لیجئے گا اس میں آپ کو کچھ لکھا ہوا ملے گا تو یہاں پر نیچے اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس جگہ پر آپ کو ملے گا کہ آپ اڈسنس کو پروف میں کچھ چیزیں دیتے ہیں ڈاکومنٹس وغیرہ تو اس میں آپ کا ڈرائیور لائسنس ہونا چاہیے یا پھر نیشنل ایڈنٹیٹی کارڈ ہونا چاہیے مطلب کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ اس کے علاوہ تھارڈ نمبر پر آپ کا یا پھر پاسپورٹ ہونا چاہیے یہ تین چیزیں بہت ضروری ہیں اس چیز کے لیے تو یہاں پر میرے پاس ڈرائیور لائسنس بھی نہیں ہے اور پاسپورٹ بھی نہیں ہے تو اس کے لیے ہمیں نیشنل ایڈنٹیٹی کارڈ کو چوز کرنا پڑے گا اس سے پہلے آپ کو یہ چیز بتا دوں وہ آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے کہ یہاں پر آپ نے اپنا اڈرس مکمل چیک کر لینا آپ کا اڈرس جو آپ نے پہلے گوگل ایڈرس میں لکھ رکھا ہے وہی اڈرس سیم تو سیم جو آپ کا ایڈی کارڈ پر ہے وہی سیم تو سیم سپیلنگ وغیرہ آپ نے لکھنا ہے تاکہ آپ کے اندر کوئی بھی غلطی نہ ہو جب آپ غلطی کریں گے تو آپ کا فیل ہو جائے گا جب تین بار فیل ہوگا تو آپ کے پاس کوئی چانس نہیں بچی گا سے پہلے میں آپ کو چیز بتا دوں کہ آپ نے اپنے ایڈی کارڈ کی دو فوٹو کاپی نہیں بلکہ دو فوٹو کلک کر لینی ہے ایک فرنٹ سائیڈ کی اور ایک بیک سائیڈ کی چل جاتی ہے مطلب اس کی فرنٹ سائیڈ بھی نظر آئے اور دوسری بیک سائیڈ بھی نظر آئے اور وہ آپ نے پکسل لیب کے اندر یا پھر کسی اور اپلیکشن کے اندر آپ نے اس کو جوڑ لینا ایک ساتھ کر لینا تو یہاں پر میں نیشنل ایڈنٹیٹی کارڈ پر کلک کر کے مطلب اس کے بعد آپ کو ایک اپشن ملے گا یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ والا نیشے کا آپ کو اپلوڈ کا اپشن ملتا ہے اس اپلوڈ پر آپ نے کلک کرنا ہے میں آپ کو یہاں پر کلک کر کے دکھاتا ہوں تو جو ہی میں نے یہاں پر کلک کیا یہاں پر آپ دیکھتا ہے میں دوبارہ سے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس جگہ پر آپ دیکھتا ہے پاسپورٹ کے بالکل نیچے تھوڑا سا زوم کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے اس اپلوڈ پر آپ نے کلک کرنا ایک اوپر اپلوڈ کا اپشن ملتا ہے اس پر آپ نے کلک نہیں کرنا وہاں پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا تو یہاں پر میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پر ہمارے سامنے فائلز کا اپشن ملتا ہے فائلز میں جاتا ہوں اور یہاں سے میں وہ والی فوٹو لے لیتا ہوں جو میں نے بنا کر رکھی ہے تو یہ والی فوٹو ہے اور یہاں پر میں نے اپلوڈ کر دی ہے تو یہاں پر ہماری فوٹو اپلوڈ ہو چکی ہے اس سے پہلے سبمٹ کرنے سے پہلے آپ نے اپنا مکمل ایڈریس چیک کر لینا ہے تو میں یہاں سے چیک کر لیتا ہوں اپنا کیونکہ میں فرس ٹائم کر رہا ہوں کہیں سے غلطی نہ کر بیٹھوں جی تو فرنڈ یہاں پر میں نے ساری چیزیں اپنی چیک کر لی ہیں سپیلنگ وغیرہ جو کچھ بھی میرا پورا اڈریس ہے وہ بھلا آپ نے بھی چیک کر لینا صحیح طریقے سے اپنا جو آئی ڈی کارڈ پر ہے وہی سیم تو سیم آپ نے یہاں پر لکھنا ہے سارا کو چیک کرنے کے بعد پھر آپ نے نیچے سب میٹ پر کلک کر دینا نیچے آپ کو اپشن ملتا ہے سب میٹ کا اس سب میٹ پر میں کلک کر لیتا ہوں اور اگلا پیج اپن ہوتا ہے ہمارے پاس تھوڑا سا یہاں پر سرچ ہو رہا ہے ٹائم لے رہا ہے اور یہاں پر ویریفکیشن ان پراغرس تو مطلب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ آپ کا جو ویریفکیشن ہے وہ چلا گیا ہے تو آپ کو کچھ ہی ٹائم بعد یعنی کچھ گھنٹوں بعد چند منٹوں بعد آپ کو ای میل آئے گا اس ای میل میں آپ کو سکسسفل ہونے کی یا پھر نوٹ سکسسفل ہونے کی آپ کو ای میل آ جائے گی تو یہاں پر آپ نے جسٹ گو ایٹ پر کلک کر دینا تو میں نے گو ایٹ پر کلک کر دیا اور یہاں پر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یور ایڈنٹری ویریفکیشن ان پروسس مطلب کہ چلا گیا اور پروسس ہو رہا ہے اور اب آپ کو میں ای میل کا انتظار کرنا ہے وہ دیکھتے ہیں کب آتا تو وہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گا ای میل کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر گوگل کا ایک میل آیا اس میں کیا لکھا آپ کے سامنے تو یہاں پر وہ بتا رہے ہیں مجھے تقریبا ایک ہی منٹ کے اندر آ چکا ہے گوگل ایڈسنس ایڈنٹری ویریفکیشن سکسسفل تو اس پر کانگریجولیشن بھی بنتی ہے اور یہ سکسسفل تب ہوتی ہے جب آپ صحیح طریقے سے ان کو انفارمیشن دیتے ہیں تو اس کے بعد اب ہمارا انتظار کرنا جو پن ہمارا آتا ہے گوگل کی طرف سے وہ جو ابھی ایم نے ایڈریس دیا ہے اسی پر آئے گا اس کے علاوہ دوسرے پر نہیں آئے گا تو ساتھ ساتھ وہ بھی جب آئے گا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا ویڈیو میں کیسے اس کو آپ کر سکتے ہیں کیسے اس کا جو کورڈ ہوتا ہے اس کو آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں انتظار میں بھی کرتا ہوں اور آپ بھی انتظار کریں پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دے اجازت اور اس سے پہلے ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے دوستوں تک شیئر کر دیں اور پیارا سو کومنٹ کر دیں تب تک کے لئے مجھے دے اجازت اللہ حافظ